اسلام علیکم جی ان کو آگے جیسے پہنچی ہیں ظاہری بات ہے ان لوگوں کا روز کا کام ہے ان کو پتہ تو چل جاتے ہیں ان کا وزن زیادہ ہے تو انہوں نے بلینکٹ اپنے اوپر ایسے لپیٹ لی ہے کہ جیسے یہ بیمار ہیں تو انہوں نے پھر ان کو آگے بھی نہیں جانے دیا ان کو بہت زیادہ پریشانی کے سامنا کرنا پڑا ہے یہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے تصویریں ہیں جو مکہ مکرم اور مدینہ منورہ میں جا کے بہت زیادہ شاپنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنا وزن جو ان کا ہوتا ہے ائرلائن کی جو پرمیشن ہوتی ہے اس کے کارڈنگ نہیں ہوتا بلکہ وزن ان کا زیادہ ہوتا ہے جب وزن بڑھ جاتا ہے تو اس طرح کے مسائل آپ کو ائرپورٹ پہ وہ پیش آتے ہیں آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس لیے کوشش کریں ایک تو آپ نے پاکستان سے وہ کنڈا لے کے جائیں جو ویٹ میر کرنے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ دو تین سو روپے کا ملتے ہیں ادر ویس وہاں سے پرچیز کر لیں ٹھیک ہے ایک تو آپ نے اپنے روم میں ہی اس کے ریپنگ سے پہلے اپنے سامان کا وزن کریں نمبر ون نمبر ٹو آپ کوشش کریں کہ وہاں سے شاپنگ اتنی زیادہ نہ کریں لوگ بلینکٹس کرید رہے ہوتے ہیں جوتے کرید رہے ہوتے ہیں کپڑے کرید رہے ہوتے ہیں تقیہ خرید رہے ہوتے ہیں وہ ہیوی قسم کی جائے نماز خرید رہے ہوتے ہیں بیس بیس ٹھیک ہے پھر اگر سپوس کریں فیملی میں چالیس لوگ ہیں یا تیس لوگ ہیں یا بیس لوگ ہیں تو سب کے لیے وہ اتنا اتنا کچھ خرید رہے ہوتے ہیں تو یہ نہ کریں آپ کے پاس صرف دو چیزیں کوشش کریں ہونے چاہیے جو وہاں سے آپ لے کے آ رہے ہیں ایک زمزم شریف اور دوسرا خجور ہونے چاہیے بس that's enough اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اتنا ہیوی سمان اٹھائیں گے جس طرح یہ بی بی کوئی رپورٹ پر پریشانی کا سامنا کرنا ہے پڑھ رہا ہے خدا نہ خواستہ آپ کو یا کسی اور کو کرنا پڑھے پھر وہاں پر اس کا حال کیا ہوتا ہے اوور چارجنگ ہوتی ہے پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں خواتین یا جو مرد ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں سٹاف سے آپ دیکھیں آپ عمرہ کرنے گئے ہیں آپ مقدس سفر سے واپس لوٹ رہے ہیں اور واپسی پہ آپ ابھی اسی ملک میں وہاں پیئر پورٹ پہ کیا چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے مسائر سے بچنے کیلئے آپ کوشش کریں کہ سامان تھوڑا لیں ضرورت کا لیں یا گفٹ بھی لینے ہے تو لو بیٹ لیں اور لیمٹیڈ لیں لوگ وہاں سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اٹھا لاتے ہیں سب کچھ یہاں سے آپ کو مل جاتے ہیں صرف آپ زمزم شریف اٹھائیں اور پانی پانچ لیٹر علاوہ اس سے زیادہ تو وہاں سے اب لائے نہیں سکتے ٹھیک ہے اب آپ خجوریں کتنی آپ نے لئے ہیں ان کے کونٹیڈ دیکھیں ان کو پہلے آپ منہ ویئر کرنے ائر لائن کونٹس ہی ہے کتنا انہوں نے اپنا وزن کی پرمیشن دی ہے اس کے کورڈنگ آپ نے سارا وہ منیج کرنے تو ائر پورٹ پہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ پھر اب لوگ خجوریں بھی نکال رہے ہوتے ہیں اب میں نے دیکھا ہے چوکلٹس کی بڑی بڑی ٹوفیاں ٹھیک ہے وہ نکال کے دو دو تین دین گلوں کے پیکٹس وہاں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں سائیڈ پہ دیکھیں نا آپ نے اتنے مہنگی خریدی ہوتی ہیں بچوں کے لئے شوق سے خریدی ہوتی ہیں تو لیکن اب وہاں پہ جب نکال کے پھینک رہے ہیں وہ سو ریال کی ہے کو چالیس ریال کی ہے تو کتنے تکلیفتے بات ہیں جو نکال رہا ہوتا ہے اس کے لئے کتنی پریشانی کے مدینہ منورہ ائرپورٹ پہ میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ ایک بند نے وہ انہوں نے کہا تھا اس کا بیک سیپرٹ کر کے اس کی تلاشی لی جائے تو اس میں سے وہ پانی والی اور گن اور یہ اسی وجہ سے انہوں نے اس کو سیپرٹ کیا تو بچوں کے لئے جو کھلونے تھے اس نے بہت زیادہ خریدی ہوئے تھے تو خیر اس کو انہوں نے لوگ اتنے تنی گڑیاں ہیوی قسم کی اٹھا کے لاتے ہیں تصویہیں ہیں سو سو تصویہیں دو دو سو ٹوپیے نماز والی وہ لے آتے ہیں تو کوشش کریں ایسی چیزوں کو آوائیڈ کریں کام کی چیزیں لے کے آئیں صرف متعلقہ اور وزن کا جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ جو لوگ فرس ٹائم جا رہے ہوتے ہیں نا جنہوں نے انٹرنیشنل سفر ہی فرس ٹائم کیا ہوتا ہے بین القوامی سفر اس سے پہلے نہیں کیا ہوتا تو وہ پھر کیا ہوتا ہے ان لوگوں کی ان چیزوں کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ پانچ دس کلو زیادہ بھی ہو گیا کوئی مسرانی آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن ائرپورٹ پر بہت پریشانی کے سامنا ہوتا ہے ایک تو وہاں پر ویسے رش بڑا زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے ٹھیک ہے اتنے ممالک سے لوگ آئے ہوتے ہیں انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور آپ وہاں پہ فسے ہوئے ہیں آپ کا ویڈ زیادہ اب آپ انہیں تھوڑے 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 پیسے جمع کر کے عمرہ کر کے آئے ہیں انہی پیسوں میں سے اپنے شاپنگ کیے اب ان میں سے ایک بھی چیز آپ نکال کے وہاں پہ پھینکنا بھی نہیں چاہتے ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا کریں گے بتائیں اس کا کیا حل ہے دیفنیٹلی ہو سکتا ہے اور چارجنگ ہو سکتا ہے وہ ریفیوز کریں جی نہیں پرمیشن ہی نہیں کچھ شیئر لائنز ہیں وہ ان کے بڑے سٹرک رولز ہیں وہ نہیں لے کے آنے دیں گے آپ پھر کیا کریں گے مدینہ منورہ ائرپورٹ پہ حاج کی سیزن میں ایک حاجی صاحب کی ہاتھ میں جو وزن تھا نا ہینڈ کیری کے جو پرمیشن ساتھ کے جی کی ہوتی ہے اس کے پاس دو تھے شوپر بڑے بڑے نا تو وہ جب ویٹ میئر ہوا تھا تو وہ چودہ چودہ کی لوگیں نکلے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پھر وہ کیا ہوا تھا کہ ان کو انہوں نے بار بٹھا دیا تھا آپ نہیں جا سکتے مینیجر صاحب نے کہا آپ نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو پھر وہ جو سٹاف تھا وہ تھا بنگالی زیادہ وہ تو سمجھتے تھے لینگویج پہ تو اس کی وہ منتیں کرے بار بار بچارہ جائے وہ نہیں ماننے اس کی بات وہ کہے ہم کیا کریں بھئی ہم تو خود ملازم ہیں تو اب ان کو دو گھنٹے پتہ نہیں ڈائی گھنٹے وہیں بیٹھنا پڑا تو پریشانی ہوئی نا ان کو پھر وہ کیا کرتے ہیں کچھ سمان میں سے آپ نے کچھ چیزیں باہر نکالنی ہوتی ہیں آپ بتائیں نا سات کلو کی بلے فرس پرمیشن ہیں اور آپ اتنا زیادہ وزن لے کے گئے ہیں تو ہے بھی سارا آپ کی ضروری چیزیں ہیں آپ نے پیسے دے کے وہاں سے پرچیز کی ہیں آپ کیا کرو گے اس لئے کوشش کریں یہ بات سہر میں رکھیں آپ فرس ٹائم جا رہے ہیں یا دسویں مرتبہ جا رہے ہیں آپ نے ان سارے رولز کو فولو کرنا ہے آپ رولز کو فولو کرتے ہوئے جائیں گے آپ کا یہ سفر ایک روحانی سفر ہے ٹھیک ہے ایک سپرچل آپ کا یہ ہے سفر تو اس میں آپ کو روحانیت نصیب ہوگی جب ہم وہاں پہ گئے ہیں تو ہم زیادہ لوگ فسی مسائل میں ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹیو ایشوز میں اتنا فس جاتے ہیں کہ وہ آپ کو ایکچل مقصد ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں یہاں پہ کیا لینے آئے ہیں معاملات میں اتنا فس جاتے ہیں سمانوں میں فس گئے ہیں کوئی مطلب کہ اپنے رشتہ داروں کے معاملات میں فسے ہیں وہاں ان کی برائیاں ہو رہی ہیں فون ہو رہے ہیں لمبے چھوڑے تو عجیب ہو غریب جس مقصد کے لئے گئے ہیں صرف اس پہ فوکس رکھیں نہ باہرک کہیں دوستوں کے ساتھ کوئی پاکستانی کمیونٹی کے وہاں لوگ رہتے ہیں آپ کے ریلیٹیوز ہیں دوست ہیں جو بھی اسے کے ساتھ آپ یہاں پہ آئیں ہم یہاں ملیں گے ٹھیکے لوگ جدہ گئے ہوتے ہیں بھئی بیچ دیکھنے گئے ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ ان کی ڈینر ہوتے ہیں ان کے لنچ اترینیشنل مارکٹس میں شاپنگ سوری وہ کرتے ہیں مکہ مقرمہ اور مدینہ منورہ میں اتنی بڑے بڑے شاپنگ مارز وہاں گوم رہے ہوتے ہیں اور بہت قیمتی ترین زندگی کا ٹائم وہاں پہ بیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے کوشش یہ کریں کہ یہ بڑا قیمتی وقت ہے آپ نے شاپنگ کم کرنی ہے شاپنگ کم کرنی ہے زیادہ وقت اس مقصد میں گزارنا ہے جس کے لئے آپ یہاں سے اتنی تیاری کر کے اتنے عرصے میں تڑپتے ہوئے ترستے ہوئے دعائیں کرتے کرواتے ہوئے پیسے جمع کرتے ہوئے نہ جانے کی ان حالات میں وہاں پہنچیں تو اب زیادہ فوکس کریں اپنی عبادت پہ مقعہ مقرمہ میں ہیں تو مسجد الحرام میں میکسیمم ٹائم گزاریں آپ کو کیا لینہ دینا ہے شاپنگ مارز سے اور ان چیزوں سے اور ان معاملات سے لیمٹیڈ ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا پھر آپ نے واپس آ جانے پھر ساری زندگی تصویریں آپ دیکھیں گے جو آپ کی وہاں کے بنی ہوئی ہیں پھر آنکھوں اس میں آنسو ہوتے ہیں اور اللہ سے پھر بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ دوبارہ دکھا یا اللہ پھر بلا ٹھیک ہے تو لیکن اس لیے یہ وقت آپ کے لیے بہت پرائم ٹائم ہے اور یہ زندگی میں آپ کو بار بار نہ صرف یاد آئے گا بلکہ یہ یادیں بن جائے گا اور یہ آپ کو رولائے گا یاد رکھئے گا بہت رولائے گا یہ ٹائم آپ روئیں گے اس وقت کو یاد کر کہ کتنا خوبصورت ٹائم ہے یا اللہ پھر دیکھا یا اللہ پھر دیکھا اب اسی خوبصورت ٹائم کو آپ مارکٹوں میں گزاریں آپ جدہ میں جا کے بیچ دیکھیں آپ پاکستانی کمیونٹی کے پاس جا کے ڈینر اور لنچ کریں تو بھئی یہ سارے معاملات تو ہر جگہ پہ چلتے رہتے ہیں جو پاکستانی وہاں رہتے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے وہ تو کل کو آپ کے بعد آگے سارا دن حرم شیف میں بیٹھے رہیں آپ کے پاس تو یہ آپشن نہیں ہوگا تو آئی ہوگے آپ انڈرسٹین کر گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ میکسیمم ٹائم آپ حرم شیف میں گزاریں اپنے مقصد پہ آپ نظر رکھیں اللہ سے اس کی رحمت مانگیں مغفرت مانگیں خالی ہاتھ نہیں ہم نے آنا یا اللہ ہم نے تیرے سے مغفرت بخشش رحمت دونوں جانوں کی لے کے جانے بس پجابی میں کہتے ہیں منترلے والے سرسلہ شروع کر دیں حرم شیف میں بیٹھ کے نہیں یا اللہ میں نے خالی نہیں بس جانا یہاں سے پتہ نہیں کتنے لوگ تیرے سے مغفرت لے کے گئے ہیں رحمتیں لے کے گئے ہیں دونوں جہانوں کی برکتیں لے کے گئیں میں بھی تو لے کے جاؤں گا تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی تفیق دے اور ہم سب کو بار بار اس مقدس مقام کی حاضر جو زیارت نصیب فرمائے